بیورز فائنلی دوزار پچیس چیمپنز ٹروفی جو کہ پاکستان میں ہوسٹ ہونی ہے اس کے شیڈول کا اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ نے کر دیا ہے آئی سی سی نے ابھی تک اس کا افیشلی اپروول نہیں دیا لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چونکہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے تو اس کی تاریخوں کا اعلان پاکستان نے ہی کرنا تھا اپروول بائی دے وی آئی سی سی ضرور اس کی دے گا کیونکہ ابھی بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے نا اس چیمپنز ٹروفی کو لے کر ابھی ہونا باقی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ویسے تو انیس فیبرری دوزار پچیس کو یہ ایونٹ سٹارٹ ہونا تھا اور نو مارچ کو اس کا فائنل ہونا ہے لیکن یہاں پر جو باقاعدہ پورا شیڈول ہے کہ کون سا میچ کس تاریخ ہوگا کس ٹیم کے خلاف ہوگا اب اس شیڈول کو بھی ریویل کر دیا گیا ہے سو پاکستان کے اگر ہم شیڈول کی بات کریں تو پاکستان ہی پہلا میٹ جو ہے اس ایونٹ کا وہ نیو زیرنٹ کے خلاف کھیلے گا انیس فیبرری کو اور اس کے بعد پھر چوبیس فیبرری کو پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ میچ جس کا رہتا ہے سب کو انتظار ہے یعنی پاک بھارت ٹاکرہ جو ہے وہ ہوگا جی یکم مارچ کو اور قدافی سٹیڈیوم لاہور اس کو ہوسٹ کرے گا جو گروپ سٹیجز ہیں اس میں اگر پولز کی بات کر لی جائے تو چار چار گروپ پر دونوں آر ٹیموں کو تقسیم کیا گیا ہے جو پاکستان کا گروپ ہے اس میں پاکستان انڈیا اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہے اور نیوزیرنڈ کی ٹیم ہے شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدر آسان گروپ ہے اس میں سے دو ٹیمیں آگے سیمی فائنل کے لیے جائیں گی اور جو دوسرا گروپ ہے بڑا سخت گروپ ہے بڑا کانٹے کے مقابلے ایکسپیکٹڈ ہیں یعنی ایک طرف پہ افغانستان ان فارم افغانستان اور اس کے بعد پھر آسٹیلیا ہے انگلینڈ ہے اور ساؤتھ ایفریقہ تو تف گروپ ہے یہ والا اچھا یہ تو ہوگی شیڈول کے والے سے بات لیکن اب دوستے میں بات کروں گا انڈیا کیا پاکستان آئے گیا نہیں دیکھیں یہ وہ بات ہے جس پہ ہر بندہ آنکھ بند کر کے یہی کہہ سکتا ہے کہ یار بہت مشکل ہے میں صرف ان پیارے پیارے فینز جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں جو شاید کہیں ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس دفعہ تو جو مرضی ہو جائے بھئی یہ تو آئی سی سی کا ایونٹ ہے پیشنی دفعہ تو ایشیا کپ تھا آئی برڈ باڈل والا اور اس میں تو انڈیا منمانی کر سکتا تھا کیونکہ ایشن کرکٹ کاؤنسل میں جیشاہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے وہ آل اینڈ آل تھے تو وہ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ ہائیبرڈ موڈل کو ایکسپٹ کیا کروایا بھی اور پاکستان جو ہے انہوں نے کچھ میچز یہاں پہ صرف ہوسٹ کیے باقی سارا سرلنکا میں شیفٹ ہوا تھا لیکن اس دفعہ جو کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے کوئی بہانہ نہیں ہے ساری بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں تو انڈیا کو کوئی جواز بنتا نہیں ہے بلکہ پاکستان نے بہت آسان بھی کر دیا ان کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم جو انڈیا ہے ان کے لیے بی سی سی کو یہ ریکویسٹ کیا کہ بھائی آپ کے سارے میچز لاہور میں ہوں گے جو کہ انڈیا کے بہت قریب ہے ایون کہ آپ روزانہ آ جا بھی سکتے ہیں لاہور سے کتنا دور ہے ایک پنجاب تو وہاں بھی کسی نیر اس ٹوٹل میں یہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور روزانہ آ جا بھی سکتے ہیں اتنا کم ڈسٹنس ہے یہ تو آپ نے دے دی ہے میں آپ ان فینس کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ میں گرنٹی یہاں پر دیتا ہوں لکھ کے میرے سے لے لے کہ ٹیم انڈیا نہیں آئے گی محسن نکوی صاحب جتنی مرضی کوشش کر لیں جتنا مرضی آئی سی سی کے اوپر پریشر ڈال لیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹیم انڈیا یہاں پر آئے گی دیکھیں بات یہاں پر اس چیز کی نہیں ہے کہ سیکیورٹی یوں ہو جائے اور یہاں پر تحفظات کیسے ہوں گے انتظامات کیسے ہوں گے یہ بلا بلا یہ چیزیں تو میٹر ہی نہیں کرتی سر جب پولٹیکل انٹرفیرنس آ جاتی ہے تو وہاں پر بورڈ کا تو سوال ہی اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے یہ جو جائے شاہ بیٹھا ہوئے یہ ایک آپ کہہ لیں پاک بھارت کا جب بھی ایک آپ بات کرتے ہیں تو یہ ایک ڈمی سا بندہ بیٹھا ہوئے ایکچول جو تارے ہلا رہا ہے بیک اینڈ سے جو ڈورز کو ہزار ہے وہ کوئی اور ہے ٹھیک ہے وہ بیک اینڈ سے گورمنٹ ہے جو یہ ڈیسیجن لیتی ہے تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور میں آپ کو پڑا کلیرلی بتا دوں اس معاملے میں وہ ٹھیک بھی ہے معذرت کے ساتھ اس معاملے میں بی سی سی آئی بلکل ٹھیک بھی ہے کیونکہ وہ مجبور ہے وہ حکومت کے اگینس تو نہیں جا سکتے یہ بیانڈ دا کرکٹ ایک چیز چل رہی ہے یہ نا پولیٹکس میں اور ملکوں میں ٹینشن ہی اتنی ہے کہ یہ اس چیز پہ کبھی بھی بورڈ خود فیصلہ کر رہی نہیں سکتا سمپل سی بات ہے تو فیصلہ تو بھئی ان کی گورمنٹ ہی کرے گی اب اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یار جواز کیا وہ دے گی بڑی سمپل سی ان کو جواز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آئی سی سی کسی بھی اور ملک کو بڑے ہارڈ طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں ایکسپٹ بی سی سے ہی کو ایکسپٹ ٹیم انڈیا کو اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں اس وقت انڈیا چھایا ہوا ہے آئی سی سی کو سمجھ لیں کائنڈ آف اٹیک آور انہیں نے کیا ہے آئی سی سی کے جو باڈی ہے وہ جسٹ ایک نام کی باڈی ہے کوئی ان کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا آپ کوئی بھی ڈیسیجن اٹھا کر دیکھ لیں ریسنٹ پاس میں جس میں انڈیا کا کیا گینسٹ کوئی چیز جا رہی ہو اور آئی سی سی نے واقعی ان کو جرمانہ کر دیا ہو یا ان کے اگینسٹ کوئی ڈیسیجن دے رہا ہو کہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں ہے نا تو آپ اسی سمجھ لیں اب ریسنٹی ایکزمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں کیا ہوا ہے جناب انڈیا کے جو بھی میچز شیڈول تھے وہ انڈیا کے ٹائم کا مطابق ان کے وہاں پہ شام میں میچز تھے صبح کا کوئی میچ انڈیا کو نہیں دیا گیا ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یہی چار تھے انڈین قوم جب وہ نہیں دیکھ سکتی وہ میچ تو مرضی کے ان کو ٹائمنگز بھی ان کے ایڈجیسٹ کیا گئے پہلے سے بتا دیا گیا کہ کس کس گراؤن میں انڈیا کا میچ ہونا ہے سیمی فائنل پہلے سے ایڈجیسٹ کر دیا گیا تو ان کو بتا دیا گیا تھا اس گراؤن میں آپ کا میچ ہو رہا ہے صرف انڈیا کا جو سیمی فائنل تھا دوستو وہ اس کا جو ہے وہ تو ریزرف ڈے نہیں تھا کہ اگر بارش ہو گئی تو چونکہ انڈیا کو جب پہلے گروپ سٹیجز میں ایڈج آسل تھا تو انڈیا ڈیریکٹلی فائنل میں چلا جاتا مطلب یہ آپ کا دماغ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ایک سیمی فائنل جو ہے اس کے لئے اور رول بنا دیا گیا دوسرے سیمی فائنل کے لئے اور رول بنا دیا گیا یعنی پہلے سیمی فائنل جو تھا افغانستان اور ساؤدھ افریقہ کا اس میں ریزرف ڈے رکھا گیا تھا کہ اگر بارش ہوتی ہے تو اگلے دن وہ میچ ہو جائے گا اور جو انڈیا والا میچ تھا اس میں ریزرف ڈے نہیں رکھا گیا تھا اور اس میں بارش کے چانسز بہت ہائی تھے وہ علیہ دا بات ہے کہ بارش ہو نہیں سکی تھی اور انڈیا جیت گیا تھا لیکن میں مہران ہوتا ہوں ایسی سی کے رولز کے مطابق کہ اتنا زیادہ سپورٹ ان کو کیا جاتا ہے بارال کہنے کی بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے انڈیا نہیں آئے گا دوستو ہائیبریڈ موڈل پہ یہ بات جا سکتی ہے بٹ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہائیبریڈ موڈل ایک مکمل فلوپ شو ہے سوائے اس کے کہ پاکستان صرف اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے یہاں پہ سارے میچز جو ہونے ہیں باقی ملکوں کے خلاف پاکستان کے ہمیں بھئی کوئی سروکار نہیں انڈیا آتا ہے نہیں آتا جتنے بھی میچز ہیں باقی ممالک کے پاکستان کے ساتھ یا ان کے جو آپس کے میچز ہیں ایکسپٹ انڈیا وہ سارے یہیں انہی تین سٹیڈیمز میں ہوں گے اس میں آڈینس سارے جیم پیک بھی ہوں گے ملک کا ایک امیج اچھا جائے گا بے شک ہمارے پلے پیسے بھی پلوں پیسے بھی لگ دے گے کوئی ٹینشن نہیں ہے میچز سارے پاکستان میں ہونے چاہیے ایکسپٹ انڈیا تو شاید بھی رائیسٹی بھی اپکاپروف کر دے گا ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں جیسے ایشیا کپ میں پاکستان کو فائننشلی کو بہت فائدہ نہیں ہوا تھا آئیبرڈ موڈل سے مطلب ٹریولنگ کے خرچہ اخراجات ہوتے ہیں اور سو قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو آپ ریونیو کے حوالے سے تو کہہ سکتے کہ شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا لیکن ہا یہ ہے کہ ملک کا ایک امیج بہتر ہو سکتا ہے اور آگے انٹرنیشنل ایونٹس جو ہے وہ ریگولرلی پاکستان کے اندر ہونے جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے چیپینز ٹوفی کا یہ اس بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے بڑی انٹرنیشنل ٹیمیں یہاں آ جائیں گی پہلے آئی ہی ہے تو اس کے بعد all is well ہو جائے گا سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم انڈیا آئے گی ہے نہیں ہمارے کومنٹ سرکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے اور انڈین فین سے گزارش ہے کہ فیر بات کرنی ہے سمپل یہ نہیں کہ بس دیش اپنا ہے تو بس جو بھی غلط بات وہ کریں کرکٹ لوجک کے ساتھ بات کرے اور بتائیں کہ کیوں انڈیا نہ آئے اپارٹ فرم پولٹیس ان چیزوں کو بھول جائیں سو خیال رکھئے گا سپورٹ جنرل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ